گروہ جی آپ کو میرا نمسکار میرا نام کرن لامیچانے ہے اور میں نیپال سے بلنگ کرتا ہوں میں پچھلے قریب دھائی مہینے سے سنگیت پرابا والڈ کو فالو کر کے مارننگ بھوکل لیاز کر رہا ہوں اور آج مجھے لگا کہ میں آپ سے کچھ باتیں کروں کچھ باتیں شیئر کروں تو میں نے آپ کو یہ میسیج بھیجا ہے میری لینگوز ہندی نہیں ہے تو اگر کچھ بھول ہوئی تو معاف کیجئے گا گروہ جی میں نے آج سے چھ مینے پہلے سے گانا شروع کیا ہے اس سے پہلے میں نے کبھی گایا نہیں پر میں گانے سندھا بہت تھا میوزک کا کوئی ماحول نہیں تھا تو یہ بھی پتہ نہیں تھا مجھے کی میوزک سکھنی پڑتی ہے میں نے تو ہارمنیم بھی چھ مینے پہلے پہلی بار دیکھا تھا لائب جب میں گاؤں سے شہر آیا تو میں نے میوزک سکھنے کے لیے ایک انسٹیچوٹ میں ایڈمیشن لیا میرے ایک دوست کے ثروب میں قریب ایک مہینے تک کنٹینیو گیا پر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سر کیا سکھا رہے تھے کوئی رولز نہیں تھا جس پک جو من میں آئے وہی کراتے تھے پھر مجھے بور لگنے لگا اور میں نے چھوڑ دیا اس کے بعد میں اچھے گروہ کے تلاش میں یہاں وہاں بھٹکتا رہا کئی جگہ پہ گیا پر سب میں حال ہوئی تھا کئی راک سکھا رہے تھے شروع سے ہی اور کئی گروہ ششے مل کر بیکار کی بات کر گئے ٹائم ویسٹ کرتے تھے میں ایک دن بیٹھا تھا اور چالا جاتا تھا میں نے قریب دس بارہ انسٹیچوٹس کا چکر لگایا اور پریشان ہو گیا کیونکہ مجھے سکھنے کی چاہت بہت تھی پر سکھانے والا کوئی نہیں تھا قریب ایک مہینے تک میں انسٹیچوٹس کا چکر لگاتا رہا پھر ایک دن میں یوٹیوب پہ کچھ دیکھ رہا تھا تو ایسے میں ایس پی ڈبلو کا ایک ویڈیو میرے سامنے آیا اور میں نے ایسے کئی ویڈیوز کو دیکھا آپ کا بوئیس نورس کو بھی سنا تو میں دھرے دھرے ایس پی ڈبلو کے طرف ایٹریکٹ ہونے لگا دس پندرہ دن تک بہت ویڈیوز دیکھا ہارمونیم کا اور لائپ کلاسز کا بھی اس کے بعد میں نے انسٹیچوٹس کا چکر لگانا چھوڑ دیا کیونکہ مجھے لگا کہ شاید مجھے وہ مل گیا جس کی تلاش میں میں بھٹک رہا تھا پھر میں نے ہارمونیم خریدہ اور ایس پی ڈبلو کو سبسکرائب کر کے فرسٹ اپیسوڈ سے ہی الانکار بجانے کا بیعث شروع گیا ساتھ میں مارننگ بوکل ریاز جو یوٹیوب میں ہیں بوئیس کے لیے اس کو بھی کرنا شروع گیا میں نے شروعات آدھے گھنٹے سے گیا آ او او اون ان سے ابھی میں روز سانڈھے چار سے چھ بجے تک صبح ہیاز کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں پہتہالیس منٹ اوم کی سادنا پھر بارہ کھڑی اس کے بعد بھہرب تھاٹ میں پہلی پیس کا الانکار کرتے ہوئے بیز مندر بیز آتا ہوں انت میں دو منٹ تک سا کر کے میں اٹھتا ہوں اور پھر میں شام کو ایک گھنٹہ روز الانکار کی پریکٹس کرتا ہوں ڈیفرنٹ تھاٹ میں گروہ جی مارننگ بھوکل ریاض کر کے مجھے فائدہ تو ہوا ہی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب میں ریاض کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تب مجھے بہت خوشی ملتی ہے اور ریاض کرنے کے بعد مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ہاں ابھی میں صحیح میوزک سیکھ رہا ہوں آپ کے ثروح صحیح گائیڈنس میں ابھی جب بھی ٹائم ملتا ہے میں آپ کے بوئیش نورٹس کو سنتا ہوں کافی سارا سنت چکا ہوں اور جو تھارس اور لوجک کے ساتھ آپ بات کو سمجھاتے ہیں لوگوں کو میں اس سے بہت پوابیت ہوا میں تو یہ کہوں گا کہ آپ سے بہتر میوزک کوئی سکھا نہیں سکتا اور آپ کے جیسے ٹیکنک شاید کسی کے پاس نہیں ہے تو مجھے آپ کے ٹیکنک بہت اچھے لگے اور جتنا ہو سکے میں ان کو فالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا ابھی تو بس شروعات ہے گروہ جی میں جیسے گروہ کی تلاش میں تھا ابھی ابھی میں شبدوں میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کیا پایا ہے اور مجھے کیا سکھنے کو مل رہا ہے تو میں آپ کو بہت بہت دھنیبات دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہم جیسے سٹوڈنٹس کو نشلک سنگیت سکھا رہے ہیں گروہ جی آپ کے پاس رہ کر سکھنے جیسا تو شاید نہیں ہوگا پھر بھی میں آپ کے ویڈیوز کے مادم سے اپنا پیسٹ کرنے کی کوشش کروں گا تو انت میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ تھینکیو سنگیت پواہ وولڈ اور گروہ جی سپیشل یہ آپ کو اگر آپ سے کنٹک نہیں ہوتی تو پتہ نہیں میں اور کتنے سال تک بھٹکتا شاید میری انٹریسٹی چلی جاتی ابھی میرا دل کہتا کہ میں سب سے اچھی میوزک سیکھ رہا ہوں تو ٹھیکیو سو مچ گروہ جی اور آپ کے پاس آپ کو حالتا ہے آپ کو پرنام گروہ جی پانٹے بڑی تیو پانٹے جی کو میں بہت بہت پرنام کرتی ہوں اور بہت دنوں سے من تھا کی ایک اپریشیشن ویز نوٹ میں آپ کو بےجوں حالکہ کسی بھی تاریف کی میرے خیال سے سنگیت پروہ کو ضرورت نہیں ہے کسی تاریف کا محتاج نہیں ہے اگر صحیح شبد تو یہ ہے کہ کسی تاریف کا محتاج نہیں ہے سنگیت پروہ بہت ساری ویڈیوز میں نے دیکھی بھی ہیں بہت کچھ جو بھی میں نے سیکھا ہے آج تک سنگیت پروہ سے ہی سیکھا ہے کتنی میں نے یوٹیوب پہ اور بھی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں سب دیکھتے ہوں گے لیکن جو بھی میں نے سیکھا اور جتنا بھی جو طریقہ اور جو سب کچھ سکھانے کا اور یا جو بھی شروعات سے کوئی بھی کوئی بھی نہیں ہے یوٹیوب پر سکھانے والا جو کی بیسک سکھائے اور الجائے نہیں صحیح صحیح راستہ جو دکھا رہا ہے صرف سنگیت پروہ ورل میں اب تک بھی دو سال سے جیسے میں جڑی ہوئی ہوں تو میں اب تک بھی یہی بات مانتی ہوں کہ آپ جیسے سکھا رہے ہیں آپ جتنی محنت کر رہے ہیں کوئی نہیں سکھا سکتا بینہ کسی سوارت کے اور میں آپ کے بھاوناوں کو اتنا پرنام کرتی ہوں ایک طرح سے آپ کے بچے ابھی کل ہی کی بات ہے کہ میں نے ابھی پریعاق کا ایکزام دینے کے لیے منع کیا تھا لیکن نشاد کا میسج آیا میرے پاس کہ نہیں آپ ایک سال اپنا خراب نہ کرو کہ آپ کی جیسے بھی راگ کی تیاری ہے آپ ایکزام دو تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک بچہ میرا حوصلہ بڑھا رہا ہے مطلب ان کو کوئی اس چیز میں کوئی بینیفٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی حالکہ میری کوئی تیاری نہیں تھی لیکن پھر بھی میں نے وہ راگ کا ایکزام جو تھا وہ کیا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمجہ حریجہ نشاد یہ وہ ہیرے ہیں جنہیں پندر جنہیں تراش رہے ہیں ایک طرح سے ایسا لگتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ وہ تراش رہے ہیں ان ہیرو کو کہ جو کہ ایک دن کوئی نور بنیں گے ضرور میرے خیال سے تو اور بننا بھی چاہیے کیونکہ صرف وہ اپنے بچوں کو نہیں سکھا رہے وہ سب کو اتنا دے رہے ہیں میوزک اتنا زیادہ دے رہے ہیں کہ دینے والا تو ضرور ہی اوپر پہنچے گا بچے تو جائیں گے ہی جائیں گے ایک دن میں جیسے سوچتی ہوں فیوچر میں کبھی کہ جیسے لتا جی اور آشا جی تھی شاید ان سے بھی اوپر آپ کی بیٹیاں اور ماسٹر نشاد تو ان کا فیوچر بہت برائٹ ہے انہیں کوئی روک ہی نہیں سکتا جیسے کی کوئی میں کیا اکمد ہوں کی کوئی بہتا ہوا تیج دریہ ہے جیسے وہ اس کو کوئی اس کے اوپر باندھ لگائی ہی نہیں سکتا کبھی کبھی میرا مطلب من ایسا ہو جاتا ہے آج صبح میں مورننگ ووکل ریاض کر رہی تھی تو میں بہروی کا جو علنکار کی ریکارڈنگ تھی آپ کی میں نے اس کے ساتھ ساتھ پریکٹس کی تو میں یہ سوچ رہی تھی اتنا سب کچھ کوئی کسی نے دیا ہے مطلب ہمارے لیے ہم اس کو سیکھ پا رہے ہیں کر پا رہے ہیں کہیں کوئی نہیں اتنا سکھا تھا پیسے لے کر بھی میں نے خود دیکھا میں تین مہینے ایک انسٹیوٹ میں گئی ہوں راگ کے سیکھنے کے لیے وہاں بہت زیادہ فیز میں نے پی کی ہے لیکن کچھ بھی نہیں میں نے پھر کمپیریزن کیا کہ کچھ بھی نہیں ہے مقابلہ SPW کا اور جو بہار جو لوگ سکھا رہے ہیں تو میں دل سے اتنا اندر سے دعا نکلتی ہوں اور کتنے لوگوں کی دعائیں کتنے لوگوں کی دعائیں سنگیت پروہ ورلڈ کے ساتھ ہوں گی اور آپ کے بچوں کے ساتھ ہوں گی مطلب دل سے جو نکلتی ہے وہ کبھی رکتا ہی نہیں ہے رکی نہیں سکتا آپ لوگوں کی محنت اور اتنی دعائیں نہیں اندازہ لگا سکتا کوئی کی کل فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اور کہاں تک پہنچیں گے بچے آپ کے کہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ ایک ہیرہ نہیں کوئی نور بن کر چمکیں گے اور میری یہ دل سے اندر سے ہر سمیں ہر سمیں میرے نکلتا ہے پرارتنا کہ یہ بچے جو خود بھی سیکھ رہے ہیں اور سب کو سکھا بھی رہے ہیں سب کو دے بھی رہے ہیں یہ گیان کا دان تو سب سے بڑا دان ہے میرے خیال سے میوزک کا سنگیت کا جس کو سیکھنے کی چاہہ ہے اور اس کو سیکھنے کو نہیں مل رہا تو میں بہت بہت پرانام سنگیت پراہ ورڈ کے سب ہی جو بھی پندج جی ہیں گرو جی ہیں اور ماسٹر نشاد ہیں اور ہمجہ ہری جا سب کو میں دل سے اتنا شب کامنا ہے میری ہے اور کتنے لوگوں کی ہوں گی میری خالی شب کامنا کا کوئی مہتاج نہیں ہے مجھے پتا ہے لیکن پھر بھی اندر سے جو نکلتا ہے میں آپ نے بھاو پرگٹ کرنا چاہتی تھی ایک باری تو وہ میں یہ کہ وہ اس نوٹ کی ذریعے آپ کو بھی جائے ابھی یہ جو مورننگ بھوکالریاج میں نے شروع کیا وہ تین ہفتے ہی ہوا ہے تین ہفتے کرنے کے بعد مجھے جو محسوس ہو رہا ہے وہ فائدہ محسوس ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پہلے میں ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتا تھا زیادہ سے زیادہ دیر پندرہ منیر تک بیٹھ پاتا تھا کمار دکھنے لگتا تھا پر یہ مورننگ بھوکالریاج کرنے کی وجہ سے میں اب بہت زیادہ دیر تک بیٹھ سکتا ہوں وہ بھی بینا دکھت سے کمار بھی دکھتا نہیں ہے پہلے سے بہت کم ہو گیا ابھی تو میں دو رہ گھنٹے آرام سے بیٹھ جاتا ہوں جب بھوکالریاج میں بڑھتا ہوں مورننگ پہ دو رہ گھنٹ آرام سے بیٹھ جاتا ہوں مورننگ جی اور آپ نے جو اوم منتر جاب کرنے کے لئے بتایا تھے اس میں وہ اوم منتر جاب کرنے سے من بہت استھر ہوتا ہے کوئی بھی کام ہم من لگا کے کر سکتے ہیں پہلے سے گلا بھی بہت سندر ہوتا ہے یہ منتر جاب کرنے سے میں ہر کسی کو یہ بتانا چاہوں گا تو منتر سب کو جاب کرنا چاہیے یہ مجھے لگتا ہے بہت اچھا ہے یہ گرو جی اور جو بھائرہ پتھار ہے سوار بستار وہ میں کرنے کا پرائاش کرتا ہوں پہلے سے سوار بہت ویترین بہت اچھا ہو رہا ہے ابھی اگر بھی کرتا رہوں گا اور اچھے کرنے کی پرائاش کرتا رہوں گا اور اچھا کچھ کرتے کرتے اچھا کچھ محسوس ہویا تو آپ کو ضرور میں سیار کروں گا گرو جی اگر میری کیے ہوئے باتوں میں اگر کوئی گلتیاں ہو تو میں ماں بھی چاہتا ہوں بس اتنا ہی پرنام گرو جی ہیلو سنگیت پروہ ہورڈ پرنام گرو جی میں رازتان کے سورتگر سیٹے سے ہوں میرا نام امید کمار ہے اور میری عمر سترہ سال ہے میں ایک انجینئرنگ سٹوڈینٹ ہوں اور پچھلے تین مہینوں سے سنگیت پروہ ہورڈ کے یوٹیوب چینل کے مادیم سے سنگیت کی سکسیاں لے رہا ہوں تو پہلے میں انچے نوٹس نہیں گا پاتا تھا لیکن گرو جی کے بتائے مہارنی ووکل ریاض کے کارن میں ابھی انچے نوٹس لگا پاتا ہوں اور میرا بچپن سے سپنا تھا کہ میں سنگیت سکھوں لیکن سٹڈی کے فریسر کے کارن میں میوزک ایکیڈ میں جوائن نہیں کر پایا اور سنگیت پروہ ہورڈ نے میری اتنی ہیلپ کی آن لائن یوٹیوب کے مادیم سے کہ میں بس لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا گرو جی نے مجھے بینا کسی موٹیوب کے مجھے سنگیت کی سکسیاں دے رہے ہے اور مجھے آسا ہے کہ میں ایک دن بہت بڑی کامیابی حاصل کروں گا پس دل سے سنگیت پروہ ہورڈ کو دھنیا بات موسیقی 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 موسیقی